اسلام علیکم دوستو میں آپ کو پرفیکٹ ویب سولیشنز کی طرف سے لاروال ٹین کے اس ویڈیو ٹوٹوریل میں خوش آمدید کہتا ہوں میرا نام عمران قاسم ہے اور آج کے اس ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم لاروال ٹین کے اندر جو نیو فیچرز انٹروڈیوز کروائے گئے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے ویڈ لاروال ڈاکومنٹیشن اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا اپ ڈیٹس ہیں اس کے بعد آنے والے ویڈیو ٹوٹوریلز میں جس میں ہم لاروال ٹین کو استعمال کرتے ہوئے ایک نیو پروجیکٹ کریں گے جو کہ ایک جوب پورٹل پروجیکٹ ہوگا جس کا ٹیمپلیٹ میں آلیڈی سیلیکٹ کر چکا ہوں اچھی ایمل ٹیمپلیٹ اور اسی ٹیمپلیٹ کو پہلے ہم کنورٹ کریں گے انٹو لاروال فارمیٹ اور پھر اس کو ڈائنمک کریں گے ڈیٹا بیس سے ڈیٹا سارا لیں گے اور اس کو پپولیٹ کریں گے تمام کے تمام جتنے بھی اس میں کرد اپریشنز ہیں وہ پرفارم کریں گے اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ ایک بوٹس ٹرائپ کا ٹیمپلیٹ لے کر بیک اینڈ سے بھی ان چیزوں کو ایک ایڈمن ڈیش بورٹ بنا کر کیسے ہم انڈل کر سکتے ہیں آل دو میں لاروال کی پریویس ایک پروجیکٹ کی سیریز میں جو میری ایک کامرس کی سیریز تھی اس میں آلڈی میں ایک ایڈمن پینل کریٹ کر چکا ہوں بٹ اس میں اگین ہم ایک نیو ایڈمن پینل بھی کریٹ کریں گے جو کہ اس لاروال ٹین کی سیریز میں شامل ہوگا سو آج کی اس ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم سپیسیفکلی صرف اور صرف جو لاروال کی ڈکومنٹیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے دیکھیں گے کہ کیا کیا نیو فیچرز انٹروڈیوز کروائے گیا اور وہ نیو فیچرز کیا کرتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس ویڈیو ٹیٹوریل کو اینڈ تک دیکھیں گے اور اس کو لائک بھی کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے اس چینل پرفیکٹ ویب سیلوشنز پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں مجید بیل کے آئیکن کو پریس کرتے ہوئے آل نوٹیفکیشنز کو بھی آنکہ لیجے گا تاکہ آنے مالے ویڈیو ٹیٹوریلز کے اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں تو چلی شروع کرتے ہیں آج کے اس لائرول ٹین کے ویڈیو ٹیٹوریل کو سو یہاں پر میں اس وقت لائرول جو افیشل ویب سیٹ ہے لائرول کی لائرول ڈاٹ کام اس پر موجود ہوں اور یہاں سے ہم جائیں گے گیٹ سٹارٹڈ پر اس کے علاوہ اگر آپ انگلیش آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ جا سکتی ہے تو آپ جو یہ یہاں پر میں آپ کو دکھا دوں لائرول کی جو ویڈیوز ہیں ان میں بھی ان فیچرز کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ فیچرز کیا ہیں اور کیا کام کرتے ہیں اگر آپ انگلیش اچھے سے سمجھ سکتے ہیں آدھر وائز آپ اسی ویڈیو کو چاہیں تو کنٹینیو کر سکتے ہیں سو گٹ سٹارٹڈ پر کلک کریں گے اور یہاں پر ہم پرو لاؤگ میں آئیں گے اور یہاں پر ریلیز نوڈز میں کیونکہ یہاں پر اس ریلیز نوڈز کے اندر ہمیشہ جو بھی لارول کی اپ ڈیٹس آتی ہیں وہ اسی کے اندر انٹرڈیوز کروائی جاتی ہیں اور یہاں پر سب سے پہلے اس کی ورجن سکیمیگ ہے تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہاں پر جو ریڈ کلر کا مطلب ہے کہ اس کی لائف اینڈ آف لائف ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کوئی بھی اپ ڈیٹ نہ ہی سیکیورٹی ریلیز آئے گی نہ ہی کوئی بک فکس آئیں گے اس کے علاوہ لارول 9, 10 اور ہو چکی ہے اور لارول 9 کی جو سیکیورٹی اپ ڈیٹس ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگرسٹ 8 تک آپ کو بگ فکسز ملیں گے اور فیبرری 6, 24 تک آپ کو اس کی سیکیورٹی فکسز ملیں گی مطلب سٹیل جو لارول 9 ہے it is still working اور اس کے بعد لارول 10 کو انٹرڈیوز کروایا گیا فیبرری 14, 2023 کو جو کہ ویلنٹائن ڈے بھی ہوتا ہے اس بات پر ایک لائک ضرور کر دیجے گا تو پی ایچ پی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 8.1 مینیمم ہے اور 8.2 بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس وقت لیٹس جو ہے 8.2 ہی ہے 8.2.5 ہے جو کہ میں یوز کر رہا ہوں سو لارول 10 کو ہم آج ڈسکس کریں گے لارول 11 سپیسیفیکلی 8.2 کے ساتھ آئے گی مینیمم پی ایچی وی ورزین کے ساتھ اور وہ 2024 میں آئے گی سو یہ لارول 10 کی تھوڑی سی انٹرڈیکشن ہے اس کے بعد اگین وہ ہی ہے 8.1 کے بغیر آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے اور یہاں پر اگر میں آتا ہوں تو میں اگر پی ایچ پی ڈیش وی لکھتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میرے پاس 8.1.3 سی ایل ای ورزین ہے لیکن اگر میں اوپن کرتا ہوں اپنا لارا گون کو تو لارا گون کے اندر میں نے کون سا ورزین سلیکٹ کیا ہویا 8.2.5 تو اس کو یوز کرنے کے لیے میں یہاں سے ٹرمینل کو اوپن کروں گا یہ جو ٹرمینل ہے یہ لارا گون کا ٹرمینل ہے اور یہ پری کنفیگرڈ ہے اس کے ساتھ جو بھی پی ایچ پی ورزین سلیکٹیڈ ہے اور جو آپ کو یہ والا نظر آ رہا ہے یہ بیسیکلی پاور شیل ہے اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں اور اسی کو ہم یوز کریں گے تو اس میں اگر میں پی ایچ پی ڈیش وی لکھتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی ایچ پی ایچ پوائنٹ ٹو پوائنٹ فائف میں یوز کر رہا ہوں اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ لاراول کا جو ورزین میں نے انسٹال کیا ہوئی ال ٹین وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر میں لاراول ٹین کوالڈی ایک بیئر بون انسٹالیشن کی ہوئے اس میں کوئی میں نے چینجز نہیں کی تو یہ لاراول ٹین کو انسٹال کرنے کے لیے جو مینیمم ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے پی ایچ پی کی ایٹ پوائنٹ ون تو میں ایٹ پوائنٹ ٹو پوائنٹ فائف یوز کر رہا ہوں اس کے علاوہ اس کو انسٹال کرنے کے آپ کے پاس دو طریقے ہیں ایک ہے کمپوزر اور دوسرا ہے اس کا ایک ہے انسٹالر جو لاراول کا انسٹالر ہے سب سے پہلے آپ نے کمپوزر سیلف اپڈیڈ لکھ لینا ہے میبھی آپ کے پاس جو کمپوزر ہو وہ آؤٹڈیٹڈ ورزین ہو تو اس کو آپ سیلف اپڈیڈ لکھ کے آپ اس کو پہلے لیٹسٹ ورزین پر لے جائیں اور اس کے بعد کہہ رہا کہ اچھا سپیلنگ میں نگلت لکھے ہیں کمپوزر اس میں سیلف اپڈیڈ نہیں ہے کمپوزر اس میں اس میں ہونی تو چاہیے تھی اپڈیٹ لائسنس اپڈیڈ ایٹھنگ اپڈیڈ کرتا ہے کمپنی یہ تو اپڈیٹ اس کی ہے نا جو پیکجز وغیرہ ہیں ان کو اپڈیٹ کرنے کے لیے تو اس کو اس کو ایک منٹ اس میں ایک سیلف اپڈیٹ کا فیچر آتا تھا اب انہوں نے ختم کر دیا میں بھی میں کافی دنوں سے آؤٹ اور ٹچ تھا اس کے ساتھ سو allow command global diagnose completion check about archive browse check platform requirement completion create project depends diagnose dump auto load execute help list outdated reinstall remove require search show status suggest update upgrade your dependencies validate composer composer ہیں اس میں مجھے نہیں پتا انہوں نے شاید ختم گئے so make sure کیجئے گا کہ آپ کے پاس جو composer کا version ہے وہ latest ہو اس کے بعد آپ laravel 10 کو install کر لیں تو آپ کے پاس سارا کام ہو جائے گا سو یہ ہے اس کی پہلی requirement php 8.1 minimum یہ minimum requirement ہے سو اس کے بعد جو next important features جو laravel 10 specifically laravel 10 کے ساتھ introduce use کروا گیا but this update is backward compatible مطلب اگر آپ اس کو use نہیں بھی کرتے laravel 10 کے اندر یا laravel 9 کو upgrade کرتے laravel 10 میں اور laravel 9 میں آپ نے اس کو use نہیں کیا ہوا تو کوئی بھی problem آپ کو نہیں ہوگی مطلب یہ کیا ہوگا ہے so one is initially laravel utilize all of the type hinting feature available in php so basically type hinting features use which will 8.1 which can return type define as we can type or property type define so we can save data type value save in this here 8.1 is php version 8.1 is now we can return type define that this function return because normally we can return to which we return to which we have to which json response or which general response چاہے وہ کچھ بھی ہو سمپل ایک ریٹرن ایرے ہو ریٹرن اوبجیکٹ ہو اس میں ہم اس کو ریٹرن ہی کرتے ہیں کنٹرولر کے اندر ہم کبھی بھی کوشش کرتے ہیں کہ to be an extent کہ ہم اس میں ایکو یوز نہ کریں it is not a good practice کہ کنٹرولر کے اندر ایکو یوز گیا جائے کیونکہ پریویسلی میں نے کچھ پروجیکٹس میں دیکھا تھا کہ جو یوزر ہیں جو ڈویویلپرز ہیں وہ کنٹرولر کے اندر ایکو یوز کرتے ہیں سپیشلی جب وہ جیسن ریسپونس لے رہے ہوں تو یہاں پر بھی آپ نے اپنے پروجیکٹ کو اس طرح مولڈ کرنا ہے کہ آپ کو کنٹرولر کے اندر ایکو یوز نہ کرنا پڑے سو لاروول ٹین پوائنٹ ایکس تھارولی اپ ڈیٹس دہ اپلیکیشن سکیلیٹن آن آل دہ سٹاب دیس چینجز انٹائرلی بیک ورڈ کمپیٹیبل ویڈ اگزسٹنگ اپلیکیشن سو یہ جو میں نے بھی بات کی تھی یہ بیک ورڈ کمپیٹیبل ہے ملکہ اب اگر آپ لاروول ٹین کو لاروول ٹین میں لے کے جاتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ اس میں ٹائپس ڈیفائن کریں اسی طرح سے کہ آپ لاروول ٹین کے پروجیکٹ کو یوز کریں اور اس میں آپ ریٹرن ٹائپ کسی فنکشن میں یوز نہیں کرتے تو اس میں کوئی ایرر نہیں آئے گا لیکن اگر آپ ریٹرن ٹائپ یوز کرتے ہیں اور وہ پرپر ریٹرن ٹائپ آپ اس کو ریٹرن نہیں کرتے تو دین آپ کو ایرر دیکھنے کو ملے گا سو یہ ہے لاروول کی ریٹرن ٹائپ تو ریٹرن ٹائپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں اوبجیکٹ ہو سکتے ہیں ایرے، سٹرنگ، کلیکشن جو لاروول کے کوئی بھی اوبجیکٹ آپ اس میں ریٹرن کر سکتے ہیں اس کی پریکٹیکل ایگزامپل ہم اپنے پروجیکٹ کے اندر دیکھیں گے اس کے بعد ہے لاروول پینٹ اسے جو لاروول پینٹ ہے یہ بیسیکلی ایک فرسٹ پارٹی پیکج ہے یہ بائی ڈیفارڈ لاروول کے ساتھ انسٹال نہیں ہوتا سو یہاں پر بھی منشن ہے کہ یہ نیو فرسٹ پارٹی پیکج لاروول پینٹ بائی ڈیفارڈ لاروول کے ساتھ انسٹال نہیں ہوتا اس کو انسٹال کرنے کے لیے آپ کو کمپوزر ریکوائر لاروول پینٹ کرنا پڑے گا تب ہی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لاراول پینٹ ہز بھی ریلیز لاراول پینٹ آفرز لائٹ ویٹ سٹریم لائن اپروچ تو مینجنگ یور اپلیکیشن فیچرز فلیگ اب یہ بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے کہ یور اپلیکیشن فیچرز فلیگ اس سے مراج یہ ہے کہ اگر آپ سرٹن اپنے اپلیکیشن کے فیچرز کو سرٹن یوزر یا سرٹن ٹائپ یا سرٹن ڈیویلپر یا سرٹن یوزرز تک ریسٹرکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اب آپ کو ایک کمپلیٹ لاجک اپنی لاجک بیلڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ اسی لاراول پینٹ کو اپنے پروجیکٹ کے اندر یوز کریں اور اس پرٹیکولر فیچر کو اینیبل کر سکتے ہیں سپوز کہ میں اب آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ میں یہی پروجیکٹ بنا رہا ہوں یہ جاپ پورٹل والا اور یہاں پر میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ پورشن ایسا ہو جو صرف اور صرف پیڈ یوزر دیکھ سکیں کچھ فیچرز زیادی ہیں جو ایک پیج پر کچھ فیچرز زیادی ہیں جو پیڈ یوزر دیکھ سکیں اور کچھ zerی ہیں جو صرف فری یوزر دیکھ سکیں اور کچھ پیڈ اور فری دونوں دیکھ سکیں سو اس کے لیے اب مجھے اپنی لوجک بیلڈ کرنے وہ فیچر انہی کو نظر آئے گا جو پیڈ یوزر ہیں دوسرا فیچر انہی کو نظر آئے گا جو پیڈ نہیں ہیں وہ اسی طریقے سے جو پیڈ نہیں ہیں وہ ہم پیڈ والوں کو بھی دکھا سکتے ہیں so this is the proper use of laravel penned package مطلب آپ اپنے project کے اندر flags لگا سکتے ہیں اور اس میں آپ کے پاس out of the box penned include on in memory arrays driver and a database driven driver اب یہ دو ڈرائیورز ہیں یہ ڈرائیورز کے بارے میں laravel 10 کے اندر یہ فیچر ہے کہ ڈرائیورز جو ہوتے ہیں وہ basically آپ کے کسی بھی package کو return type یا اس کے آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کو آپ اگر ہم driver کو simple example میں کہ اس کو application کو properly drive کرنے کے لیے ہم ان دو types کو use کرتے ہیں ایک arrays کو یا پھر database کو so database جو ہوتی ہے وہ persistent ہوتی ہے کہ ایک دفعہ آپ نے ایک apply کر دیا تو اس کو دوبارہ سے اگر آپ نے ایک specific user type کو ایک specific feature flag لگا دیا تو وہ feature flag وہ ہمیشہ رہے گا جب تک وہ database کے اندر آپ changes نہیں کریں گے وہ database کے اندر changes آپ کسی application کے through کر سکتے ہیں for example آپ ایک page کے لیے certain user type کو restrict کر رہے ہیں اور کل کو اگر آپ ان کو دوبارہ allow کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پھر ایک feature backend میں add کرنا پڑے گا allow یا disallow کر سکتے ہیں پھر وہ ہم اس میں true and false کر کے اس کو database کے اندر changes کریں گے تو normally اگر آپ in memory کو use کرتے ہیں مدد اگر آپ کے پاس جو simple ہے کہ simple feature add کرنا چاہے ہیں تو آپ اس کو array کے through بھی handle کر سکتے ہیں تو اس نے کہا کہ feature can be easily define inside feature define method تو normally ہم اس کو app جو کہا ہمارے پاس آپ یوں کہہ لو کہ جو ہمارے پاس یہاں پر اگر میں آپ کو دکھاؤں app کے اندر http providers کے اندر app service provider normally ہم اس کو use کریں گے app service provider کے اندر تاکہ یہ جو لارول پینٹ ہے لیکن انسٹرال کرنے کے بعد definitely تو اس کے بعد جو last but not least جو important لارول ٹین میں basically introduce نہیں کروایا گیا اس کو upgrade کیا گیا اس کو enhance کیا گیا tailor it will neono maduro نے ان کو enhance کیا تو process basically ہمارے پاس ایک feature ہے جس کی مدد سے ہم جو command line والی commands ہیں جو ہم normally type کرتے ہیں command commands کیا کہتے ہیں command prompt پر یا terminal پر ان کو اب ہم run کر سکتے ہیں through larval for example یہاں پر simple example دیکھیں تو result کے اندر ہم process run کو save کر رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم یہاں پر process ls minus l ls basically linux کی command ہے یا mac کے اندر use کیا جاتا ہے window کے اندر dir use کیا جاتا ہے but اگر ہم window کے اندر بھی اس process کو run کریں گے تو یہ run ہوگا اور process جو ہے یہ by default added ہے آپ کے project کے اندر اس لئے پریشان نہیں ہونا کہ larval کے لیے ہمیں اس کو الگ سے package install کرنا پڑے گا کچھ بھی install نہیں کرنا پڑے گا سو کافی سارے اس کے فیچرز ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ larval command کو multiple concurrently execute کر سکتے ہیں یہ بھی concurrently یہ اس کا فیچر ہے process کا process فساد کا یا process class کا تو اس کے اندر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹی سارے ہمارے پاس فیچرز ہم اس کو output بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو last ہمارے پاس ہے testing میں میں اتنا اچھا نہیں ہوں test create کرنے میں تو نہ ہی میں نے test پر اتنا زیادہ project بنائے سو test basically یہ ہوتا ہے کہ آپ جو project بنا رہے ہیں تو اس کو deliver کرنے سے پہلے آپ اس کو test کرنا چاہے کہ آیا یہ ہر aspect سے صحیح کام کر رہے ہیں user perspective سے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہا تو اس میں پھر profiles add test functions create کر اور test functions دمی ڈیٹا دے کر اپنے project کو test کرتے ہیں کہ آیا یہ project رن ہو رہا یا نہیں رن ہو رہا سو اب یہاں پر ہے the artisan test command has received a new dash profile option that allow you to easily identify the slowest tests in your application so basically وہ اس کے ایک پوری structure profile کریئیٹ کر کے دے دکھا کہ آپ نے test run کیا اس میں کیا output ہے جو آپ کا process ہے جو بہت slow run ہو رہا تو اس کو optimize کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے test run کیا test one skip 43 pass تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو slowest ہے top پر ہے اس نے 5 seconds لیا ہے run ہونے میں 3 seconds لیا تو normally جو آپ test جو آپ project less than one second ہو چاہیے جیسے یہ دیکھیں 0.23 seconds تو یہ آپ کو بتائے گا کہ overall آپ کے project نے کتنا time لیا اس test نے جو بھی project رن ہونے میں اور اس میں کون سے tests ہیں جو بہت slow رن ہو رہی ہیں تو اس کو بھی آپ check کر سکتے ہیں اس کے علاوہ test کے لیے ایک new package introduce کروایا گیا جو ہے pest scaffolding package new larval project may be created with pest test scaffolding ابھی تک میں نے pest scaffolding کو use نہیں کیا اگر آپ اس کو use کرنا larval new کی مطل سے اس کو dash pest کا switch دے دیجئے گا اس کے بعد آپ use کر سکتے ہیں لیکن میں ابھی تک use نہیں اس لئے میں اس کے بارے میں بتا نہیں سکوں گا اس کے بعد generate cli prompt yes long awaited یہ ہے کہ simply composer make اور اس کے بعد جو بھی run کرنا چاہے command نہیں ہے تو وہ automatically آپ سے questions کرے گا اس کا نام کیا رکھنا ہے اس کی type کا define کرنی ہے اس کو کس data base سے connect کرنا ہے وہ تمام questions آپ سے پوچھے گا اور آپ اس کو answer کر کر آپ use کر سکتے ہیں cli prompts inside larval 10 یہ larval 9 کا فیچر نہیں ہے larval 10 کا اب horizon اور telescope میں نے use نہیں کیا ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر آپ نے use کیا تو مجھے comment سیکشن میں بتائیے گا کہ یہ کیسا project ہے یہ دونوں paid project ہیں یا horizon paid but میں نے دونوں کو use نہیں کیا اس میں کوئی problem ہو but still اگر آپ کو issue ہے کسی میں سمجھنے میں تو wait کیجئے جب ہم project series start کریں گے تو اس میں ہم ان features کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے ان کو use کریں گے اوکی تو دوستو یہ تھا ہمارا آج لارول 10 کا جو new updates introduک لارول 10 میں ایک ویڈیو ٹوٹوریل اس میں میں نے کوئی practical کر کے نہیں دکھایا کوئی بھی چیز اس میں ایسی کوئی practical کرنے والی چیز تھی نہیں لیکن جب ہم project کی series start کریں جو کہ آپ اس playlist میں ملے گی یہ آپ کو ملے گا new updates والا یہ part 00 ہے اس کا بعد 01 سے ہم start کریں larval 10 کے ساتھ job portal کا project میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو ٹوٹوریل پسند آیا ہوگا اور آپ all ladies کو like کر چکے ہوں گے نئے ہونے کے صورت میں چینل کو subscribe کرتے ہوئے all notifications بھی on کر چکے ہوں گے اس بات کے ساتھ مجھے اجازت ملتے ہیں next video tutorial میں till then thank you very much for watching this video tutorial take care good bye and Allah Hafiz